ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی سلگتے داغ ہیں بل میں جنہیں دھونا نہیں آتا تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سیرا پا فقر ہوں بیجز و نظامت ساتھ لایا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہنے لگا کہ جنید بھائی اور آپ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں موجود ہیں اور جزاک اللہ وسلم بھائی آپ نے بھرپور طریقے سے ان کی یاد دلائی اور بھرپور طریقے سے ان کی ہونے کا احساس دلایا سلامت رہیں اور میں خیال ہے جتنے بھی لوگ جنید بھائی سے محبت کرتے ہیں عقیدت کی حد تک محبت کرتے ہیں وہ سب اس وقت گھر میں بیٹھ کے آپ کے لیے بھی دعا گوں گے اور جنید بھائی کے لیے بھی پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی محبت ایسے ہی ہم سب کے دلوں میں جانگزی رکھے آمین رہی آمین شامی رمضان دوہزار اکیس کا یہ باقاعدہ آغاز اور آپ سب سے وہی گزارش دوہزار تیرہ میں جنید جمشید صاحب کے ساتھ اس سفر کا آغاز ہوا تھا آج یہ نوہ سال ہیں چار سال ان کے ساتھ اور چار سال ان کے بغیر شریعت ہوئی ہے میرے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جناب جنید جمشید صاحب کو اپنی دعاوں میں ہر وقت بہت بہت یاد رکھیے گا مجھے بڑا یقین ہے کہ وہ ایک بہتر جگہ پر ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ میرے لئے دعا بھی کیجئے گا کہ جیسے وہ تھے اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا سا ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے جنید بھائی we love you we miss you لیکن آپ شاند رمضان میں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہر لحظہ ہر لمحہ ہر وقت ایک بریک لیلے جنید میں بریک کے بعد دوارہ حاضر ہوتے ہیں شاند رمضان دوہزار اکیس کا باقاعدہ آغاز ہو گئے رحمتِ کبریا پہرے خلقِ خدا بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا